کیا بات ہے آپ آپ غصے میں لگ رہی ہیں تمہیں میرے غصے کا کوئی احساس ہے میں بس اپنے بھائی سے ہی بات کروں گی آپ آئیں نا بیٹھیں نا بات کرتے ہیں نا بتائیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے بیٹھئے ہمارے گھر آنے میں یہ دور طریقے نہیں چل سکتے تم منع کرو اپنی لڑکی کو بھی اور اس لڑکے کو بھی منگنی ہو گئی ہے نا وہ بھی ان دونوں کی مرضی سے تو اب صبر کر لیں یہ کھلے بندوں ملنا جو ہے نا شریف گھرانوں کی روایت نہیں ہے بابا کزن ہے کھارا بچپن ساتھ گزار ہے اس میں غلط کیا ہے تمہیں تو کچھ غلط نہیں لگتا جو واقعی میں غلط ہونا وہ بھی نہیں اس لیے میں کہہ رہی تھی میں اپنے بھائی سے بات کروں گا آپ کون سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو بھی شکایت ہے مجھے بتائیں کیوں نہ کروں بات میرا بھائی ہے وہ میں تو کروں گی اور تم بھی کان کھول کر سن لو یہ جو بے ہی آئی ہے نا یہ اس گھر میں نہیں چل سکتی کیوں آیا تھا بہات صبح صبح چلو آ گیا بھلا لیا ہوگا تمہاری بیٹی نے لیکن یہ سہن میں کھڑے ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لیلا مجنو کے کیا کس سے چل رہے تھے یہ بھی نہ سوچا کہ میری بیٹی ہے جوان اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اگر وہ دیکھ لے گی تو کچھ تو خیال ہونا چاہیے زیادتی کر رہی ہیں اب آپ زیادتی کر رہی ہیں آپ بہت غلط بات کر رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے میں تو کہہ رہی ہوں غلط پر تم جسے ٹھیک سمجھتی ہو نا شریف درانوں سے بے غیرتی کرتی ہے اگر نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر تو ٹھیک ہے بلاو رومانہ کو دو بول پڑھوا اور رخصت کر دو جو ہم مرضی کرتے رہے آپ آپ کو اندازہ بھی ہے کیا آپ کیا بولتی چھتی جا رہی ہے میں اپنی بیٹی کے بارے میں اس کا زمین باتیں نہیں سن سکتی آپ آئندہ ہتیاد کیجئے گا با 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 تو تم نے تو کوئی قصر ہی نہیں چھوڑی تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ ان کی زبانوں سے زیادہ تیز ہیں اور تمہاری بیٹی وہ تو عشاء کے بعد گھر میں گستی ہے پوچھ چکے ہیں مجھ سے بھی دو چار لوگ کتنی لیٹ کیوں آتی ہے ارے اس سے کہو کوئی اپنے بوڑے باپ کی عزت کا ہی دید لحاظ کر لے اور اوپر میری جوان بچی ہے اس کا خیال کر لے کیا سوچتی ہوگی وہ بس کر دیں آپ جو تل میں آرہے بولتی چلی جا رہی ہیں ساری زندگی آپ مجھ پر بہتان بانتی رہی ہیں میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئی ہیں آپ میں نے برداشت کر گیا لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں ایک بار برداشت نہیں کروں گی میں کیوں نہ کروں بار کیوں نہ کروں آ پھر میرے بھائی کی اولاد ہیں خون ہے ہمارا ہم بڑے ہیں اس کے ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا تم سے نہیں ہوتا نا برداشت مات کرو مجھ سے بھی اب برداشت نہیں ہوتا بلایا میں نے رومانہ کو اس کے بھی تو کان کھینچوں یہ اپنی اولادوں کو اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے تم لوگوں نے پاپ ان کو کیوں بلائے آپ نے آپ کو ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کس سے کیا بات کرنی ہے اور کتنی ضرورت ہے یہ میں جانتی ہو تم بیچ میں مت بولو اسغرائے تو اسے بھیجو فوراں پاپا میری بات